نیوزٹین کے سوشل میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں پلواما سے آپ کا میزبان بلال خان ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کرانے جائیں گے جس نے اپنی جسمانی کمزوری کو اپنے اوپر حائل نہ ہونے دیا اور ایک بہتر 3D آرٹسٹ کے ساتھ ساتھ کلیگرافی میں بھی نام کمائیا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں محمد جبران کی زلہ پلواما کے سنگو ناربل سے تعلق رکھنے والے محمد جبران نے یہ سفر یہاں تک کیسے تائی کیا ہے ان سے جانے گی پہلے بچپن سے میری یہ پار ٹائم ہو بھی ہوا کرتی تھی لیکن پھر ایکسیڈنٹ کے بعد 2015 میں ایک کر حادثے کے بعد میری یہ پل ٹائم ہو بھی بن گئی ہے 3D آرٹسٹری کلیگرافی لیکن ایکسیڈنٹ کے بعد ہم نے اس کو کنٹینیو کیا اپنا ایٹینشن ڈائیوٹ کرنے کے لیے تاکہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو تو پھر الحمدللہ اس میں تھوڑا سپورٹ بھی ملا ہمیں پھر ہم نے گورنمنٹ اور پرائیوٹ ایکسیڈنٹ میں پارٹسپیٹ بھی کیا تو پھر ہم اس میں تھوڑا امپرو ہوئے الحمدللہ تو آج ہم اس کو اپنی طریقے سے اپنی نئے ڈیزائن اور اپنی طریقے سے اس کو نئی شکلیں دیتے ہیں آج تک کہا کہا آپ کوئی حوصلہ ابزائی کہا کہا ہو گیا اور کن کن ایکسیڈنٹوں میں آپ نے پارٹسپیٹ کیا مس امی کے ایسسٹنٹ ڈیریکٹر صاحب سہیل یاکوب علاقبند صاحب نے انہوں نے ہمیں اس میں سپورٹ کیا تو پھر ہم اس میں اور بھی امپرو ہوئے تو پھر جمعو اور دہلی میں بھی ہم نے باقی اس میں پارٹسپیٹ کیا تھری ڈی اور پینٹنگ اور آرٹ میں لاسٹ ایر جو جمعو میں جو ایگزیبیشن ہوئی تو وہ کیا کی اور اس میں کیا پوشن آتی رہی جی وہ پینٹنگ اور 3 ڈی آرٹ کمپیٹشن تھا تو اس میں ہم نے 3 ڈی آرٹ میں الحمدللہ فس کے پوشن حاصل کی اور دہلی میں بھی ہم 3 ڈی آرٹ کے لے گئے تھے تو وہاں بھی ہم ہم کو اچھی حوصلہ افضائی ملی تو پھر ہم اس میں آج بھی اور بھی اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں ریسرکلی ملک کے وزیراعظم نے بھی اس کیلگریفی کا ذکر کیا تو کتنی حوصلہ افضائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس آرٹ سے جڑے ہیں جی پہلے اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا لیکن اب وزیراعظم نے اس کو تو اس کے کہنے سے اس کو اس میں ہمیں حوصلہ افضائی مل رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے ان سے یہ بات سننا تو کیا کہیں گے ان لوگوں کے لیے جو کسی نے کسی جسمانی کمزوری کی وجہ سے ملکہ ڈپریشن یا دوسروں پر محتاج رہتے ہیں جی بہتر ہے کہ فضول کام اسے بچے اور کسی اچھے کام میں لگے رہے اور اپنا روزگر کمائے دوہزار پندرہ میں سڑک حادثے کی وجہ سے جہاں محمد جبران ایک جسمانی کمزوری کے شکار ہو گئے وہیں آج تک اس نے جسمانی کمزوری کو اپنے اوپر حائل نہ ہونے دیا ہے اور بہتر ٹریڈی آرٹسٹ کے ساتھ ساتھ ایک کلیگرافی میں نام بھی کبھایا ہے یہ ان لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گئے ہیں جو کسی نے کسی جسمانی کمزوری کی وجہ سے دوسروں پر محتاج بنے ہوئے بلال خان نیوز ایٹین پلو آما